اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعذب اللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اما بعد امام کی شاخر کو اور سمکہ رہی ہیں جس پسے ہم دو شاخر دیکھ چکے آج ہم تیسری شاخر سے آغاز کریں گے تیسری شاخر ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا جزب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا فرشت نور سے پیدا کی جانے والی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جوز یا بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مشرقین وقہ دعویٰ کرتے ہیں یہ پروں والی مخلوق ہے دو دو تین تین چار چار اور بعض کے زیادہ پر بھی ہوتے ہیں فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذیمے جو بھی کام لگاتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف وزی نہیں کرتے حضرت جبرائیل، اسرافیل، بیکائیل اور ملک الموت مشہور فرشتے ہیں چوتھی شاق ہے قرآن مجید پر ایمان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا بڑی برکت والی ہے اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے اور تاکہ آپ بستیوں کے مرکز اور ایدگید کے لوگوں کو ڈھرائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں ایک اور مقام پر شاد ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نے صیحت کے ساتھ کفر کیا جب ان کے پاس آئی اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے ایک قمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے پانچویں شاکھ ہے تقدیر پر ایمان تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز ہے جسے کہ حدیث میں ہے وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مومن ہونے کے لیے تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس پرس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا مسلم کی روایت ہے ٹو سکس فائف تھری نمبر پر تقدیر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس میں ذرہ ورکتا ہی کا بھی امکان نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصْوَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرُدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِنَا بَرْوَآَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں جو قینام یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے گناہ کے اعتقاب پر تقدیر کو بھانا نہیں بنایا جا سکتا البتہ مصیبت میں تقدیر کا سہارہ لینا درست ہے تقدیر کے سہارے پر عامال قطر کر دینا جائز نہیں واضح رہے کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ان کے عامال قبول نہیں ہوتے چھتی شاق ہے قیامت کے دن پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے آسمانوں اور زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر والارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القہر جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے ایک اور مقام پر فرمایا وَيَوْمَا تَشَقَّقُ السَّمَا أُبِالْغَمَامِ وَنُسِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَوْنزِيلَ اور جنس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے چائیں گے لگاتار اتارا چانا قیامت پر ایمان نہ نانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جذیہ دیں اور وہ حکیر ہیں ایک و مقام پر اشاد ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْفَ لِيَوْ مِلْقِيَ مَتِفَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا اور ہم قیامت کے دن ایسے طرازوں رکھیں گے جو این انصاف ہوں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا سورہ الانبیاء آیت مبر 47 جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے انہیں عمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانقحف میں اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفحے باندے ہوئے پیش کیے جائیں گے بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لئے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے اور کتاب رکھی جائے گی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ساتھویں شاق ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان اشاد نبی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور تقدیر پر ایمان لائے جائے بخاری کی روایت ہے 50 نمبر پر مسلم میں ایٹ نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور با ضرور اٹھائے جاؤگے سورة غاب بنایت نمبر سیون تم انکم یوم القیامت تبعاثون پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعوکم الہ یوم القیامت لا روی وفی کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حالہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری حالت میں منتقل کرتا ہے اور اس پر پوری قدرت رکھتا ہے اشیر کی ایک حالہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری حالت میں منتقل ہونے کا مشاہدہ تو روز مرہ کی زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے دوبارہ اٹھنے کے منکر کا تذکہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے آیات ہیں سیونٹی 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 تر اس نے کہا کون ہڑیوں کو زندہ کرے گا چکہ وہ بسیدہ ہوں گی کہ حدیث یہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے وہ جس نے تمہارے لئے سب درک سے آگ پیدا کر دی پھر یقا یق تم اسے آگ جلا لیتے ہو اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا سب کچھ جانے والا ہے اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کی سوا نہیں ہوتا اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو پاک ہے وہ کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سوربنی اسرائیل میں آتا ہے اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقع ہم ضرور نیسیرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی ہو یعنی بڑی معلوم ہوتی ہو تو ان قریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو وہ ضرور آپ کی طرف اپنے سر تاجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آوگے اور سمجھو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا یعنی دنیا میں بہت کم رہے اللہ تعالی نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک کترے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی تاکہ ہم تمہارے لئے واضح کر دے اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھیرائے رکھتے ہیں پھر ہم تم ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی جوانے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہ لہاتی ہے ابرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی ہے یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے آٹھویں فصل ہے حشر پر ایمان سب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرْوَا اِذْ لُكِفُوا عَلَىٰ رُبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرُبِّنَا قَالَ فَذُكُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْتُمْ تَقْفُرُونَ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لئے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے متقین اور مجرمین کے حشر کا معازنہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم متقین لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانگ کر لے جائے جائیں گے سورہ علی نام، سورہ المتفیفین اور سورہ مریم کی آیات ہیں نمی فصل ہے مومنوں کے جنتی اور کافروں کے جہنمی ہونے پر ایمان مومن جنت میں جبکہ کافر جہنم میں ہوں گے مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں اپنے رب کے ازن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کافروں کے بارے میں فرمایا اور جن لوگ نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا وہی بڑکتی آگ والے ہیں قرآن مجید میں ان دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ عام طور پر ایک ساتھ ہی ہوا ہے جیسے کہ ایک مقام پر ہے بے شک جن لوگ نے ہماری آیات کو جٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تقبر کیا ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کے لئے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کی سیوہ تکلیف نہیں دیتے یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کے سینوں میں جو بھی کی نہ ہوگا ہم نکال دیں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبینا تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی بیرہ شبہ یقینا ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گے جو جو تم کیا کرتے تھے اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچ پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وہ کہیں گے ہاں پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی رونتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کن کی نشانی سے پہچانیں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ تامہ رکھتے ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آوازیں دیں گے جنہیں ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے یہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مطالق تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمدین ہوگے اور آگ والے جنت والوں کا آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یہ اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رسک دیا ہے وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں سورہ العراف کے آیت نمبر چالیس سے پچاس تک ایک اور مقام پر ہے سورہ حود کے آیات ہیں اٹھارہ سے تیس اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کر جائیں گے اور گواہ کہیں گے گی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں یہ لوگ کبھی زمین میں آجز کرنے والے نہیں اور نہ کبھی ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں ان کے لئے عذاب دگنا کیا جائے گا وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ دیکھا کرتے تھے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گرا کرتے تھے کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور اپنے رب کی طرف آجزی کی وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بخاری کی روایت ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں دکھایا جاتا ہے جنتی کو جنت اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کی توفیق دے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائیں آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ